ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوگی آپ سب بہت اچھے ہوں گے تو میں سچترہ شیطری دہرہ دونترہ کنٹ سے سواگت کرتی ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل بھی نیچر وید می میں تو فرینڈز دیکھئے میں اپنی کچن گارڈن سے ہرا دنیا توڑ رہی ہوں اور آج میں نے بنائے ہے چھولے تو دیکھئے بہت اچھا لگتا ہے کہ جب ہم اپنے کچن گارڈن سے تاجی تاجی ہری دنیا جو یا جو بھی ویجیٹیبل ہے اگر ہم توڑ کر لے جاتے ہیں اور اپنے کچن میں اس کو یوز کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے تو فرینڈز جلدی ہی آپ لوگ بھی اپنی گارڈننگ شروع کر دیجئے اگر آپ لوگوں نے گارڈننگ شروع نہیں کی ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی بلکل مت بھولئے گا فرینڈز جو بھی میرے چینل پر نہیں ہے میرے چینل کو جلدی سے جلدی سبسکرائب کر دیجئے اگر آپ گارڈننگ کرنا چاہتے ہیں تو میں اپنے چینل میں آپ کو گارڈننگ سے ریلیٹڈ ساری ہی اپڈیٹ دیتی رہتی ہوں جو جو کام میں اپنے گارڈن میں کرتی ہوں تو چلیے فرینڈز آج کی ٹاپک کا شروعات کرتے ہیں تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگلے سال کے لئے آپ اپنے سیڈز کو کس طریقے سے کلیکٹ کر کے رکھ سکتے ہیں تو ابھی جو بھی فلاورز اپنے خریدے ہیں پلانٹس خریدے ہیں تو نیکس سیزن میں وہ آپ کو خریدنے نہ پڑے اس کے لئے آپ کو میں بتاؤں گی کہ سیڈز کو کس طریقے سے کلیکٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے فرینڈز آتا ہے یہ پلانٹ گزانیا تو اس کے دیکھئے یہ جو فلاور ہے جو پرانے فلاور ہے میں اس کو ابھی چھوڑ دوں گی ابھی اس کے سیڈز نہیں بنے ہیں لیکن میں اس کو سوکنے کے لئے چھوڑ دوں گی اس کو میں نہیں نکالوں گی جو سپینڈ فلاور ہو چکے ہیں تاکہ نیکس سیزن کے لئے میں اس کے سیڈز کلیکٹ کر کے رکھ سکوں اور اس کے بعد آتا ہے فرینڈز سے ڈین تھس تو اس کے اس طریقے سے دیکھیں جو فلاور سوک رہے ہیں آپ ان کو ابھی مت نکالیے گا کیونکہ ان کو آپ جو ہے سیڈ کلیکٹ کرنے کے لئے ابھی چھوڑ دیجئے تو اس سے پہلے میں نے سارے ہی اس کے سیڈ وہ جو سوکے ہوئے فول ہوتے ہیں وہ میں نے نکال دیا ہے لیکن اب میں اس کو جو ہے سوکے ہوئے فلاورز کو اب میں کچھ فلاورز کو چھوڑ دوں گی تاکہ میں اس کے سیڈز کلیکٹ کر سکوں تو آپ لوگ بھی ابھی کر سکتے ہیں اور جب بھی میں سیڈ کلیکٹ کروں گی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی فرینڈز اس کے بعد آپ یہ کیلنڈولا کی سیڈز بھی کلیکٹ کر سکتے ہیں اب ان کا سائز بھی فرینڈز چھوٹا چھوٹا ہوتا جائے گا تو جو بڑے بڑے فلاورز ہیں آپ ان کو سیڈز کے لئے چھوڑ دیجئے اب ان کو آپ مت نکالیے گا تو آپ نیکس سیڈز کے لئے ان کی سیڈز کلیکٹ کر کے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آتی ہے پیٹونیا کی واری تو پیٹونیا کے فلاورز کو بھی آپ اب دو چار جو الگ الگ کلر کے فلاورز ہیں ان کے کچھ فلاورز کو آپ چھوڑ دیجئے گا ان کو مت نکالیے گا تو اس کے جو ہے سیڈز بن جائیں گے تو ابھی تک میں نے اس میں کوئی فلاور نہیں چھوڑا ہے سیڈز کے لئے تو اب میں اس میں فلاورز چھوڑ دوں گی تو یہ دیکھئے یہ اس طریقے سے ہم اوپر سے فلاور نکال سکتے ہیں لیکن اس کو نیچے سے نہیں توڑنا ہے تو یہی اس میں سیڈ پوڈ بنیں گے اور اس کے چھوٹے چھوٹے سیڈز ہو جائیں گے اس میں جو آپ نیکس سیزن کے لئے کلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ کام آپ ابھی کر لیجئے یعنی کی فولوں کو آپ اکھاڑیے گا نہیں مطلب ان کو توڑیے گا نہیں ان کو کلیکٹ کر کے رکھئے گا بیچ کے لئے اس کے بعد فرنڈز یہ الائیسم بہت سندر پلانٹ ہے اس کے سیڈز کو بھی آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں تو دیکھئے یہ جو آپ کو بریگ بریگ یہ دکھ رہے ہیں یہ اس کے سیڈز ہیں تو میں آپ کو نکال کر بھی دکھاؤں گی تو اس کے سیڈز اب بن چکے ان کو آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں تو دیکھئے چھوٹا سا یہ یلو کلر کا دانہ دکھ رہا ہوگا آپ کو رائی کے دانے جتنا چھوٹا ہے اس سے بھی چھوٹا ہوگا شاید تو اس کو آپ کلیکٹ کر کے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ سالویا کے سیڈز کو بھی کلیکٹ کر کے رکھ سکتے ہیں تو اس کو آپ جو سپینٹ فلاورز ہوتے ہیں ان کو آپ نکالیے گا نہیں اور ان کو سیڈز بننے کے لئے آپ چھوڑ دیجئے تو مارچ اپریل میں آپ ان کے سیڈز کو کلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ فرسٹ پروسیجر ہے اس کا کہ آپ سپینٹ فلاورز کو مت نکالیے گا ان کو چھوڑ دیجئے تو یہی فرسٹ سٹیپ ہے تو وہ ہی میں کر رہی ہوں اور آپ کو میں بتا رہی ہوں تو کچھ سپینٹ فلاورز ہوں گے جو آپ کو ان کو نکالنا نہیں ہے ان کو سیڈز بننے کے لئے چھوڑ دینا ہے تو یہاں پر اینول کرسنٹمم کے بھی فولوں کو میں نے دیکھے اس طریقے سے چھوڑ دیا ہے تاکہ مجھے نیکسٹ سیزن کے لئے کوئی بھی پلانٹ جو ہے کھریدنا نہ پڑے تو یہاں پر دیکھیں میں نے تین چار اس طریقے سے کافی سارے فول جو ہے الگ الگ جو ویرائٹی کے ہیں میں نے ان کو چھوڑ دیا ہے تو جب میں ان کو کلیکٹ کروں گی توڑوں گی تو فرنٹ تب بھی میں آپ کو بتاؤں گی تو ابھی فرسٹ پروسیجر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان کو سیڈز بننے کے لئے آپ چھوڑ دیجئے تو یہاں پر سٹاک کے بھی دیکھیں اس طریقے سے سیڈز بن رہے ان کو آپ کو نکالنا نہیں ہے اس طریقے سے اس کے سیڈ پوٹ بن رہے جب یہ سوک جائیں گے تب ہم ان کو کلیکٹ کر لیں گے اور اس کے بعد فرنٹس یہ ہے دیسی پیٹونیا تو اس کے تو سیڈز کلیکٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ اپنے آپ ہی نکل کے ٹوٹ جاتے ہیں اور نیکسٹ سیزن میں یہ اپنے آپ ہی ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں میں آپ کو نکال کے بھی دکھا دوں گی کہ یہ دیکھیں اس طریقے کے سیڈ پوٹ بنتے ہیں اس کے اور میں اس کو آپ کو توڑ کر بھی دکھاؤں گی کہ اندر سے کس طریقے کے سیڈز بنتے ہیں تو اسی طریقے سے فرنٹس جو ہائیبریڈ پیٹونیا ہے اس کے بھی اسی طریقے سے بنتے ہیں تو آپ ان کو فولوں کو اب توڑیے گا نہیں تو اس طریقے سے دیکھئے جب یہ سوک جاتے ہیں تو اس کے جو سیٹس ہوتے ہیں وہ کالے کالے ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ کو ان کو کلٹ کر کے رکھ لینا ہے تو بینہ بھولیں آپ اس کا یہ فرسٹ پروسیجر ضرور اب کرنا شروع کر دیجئے فرنس فولوں کو آپ اب نکال لیے گا نہیں ان کو سیٹس بننے کے لئے آپ چھوڑ دیجئے گا تو یہ ڈیزی ہے اس کو بھی آپ سیٹس بننے کے لئے چھوڑ سکتے ہیں ابھی تو ایسے تو یہ گرمیوں میں کھلتا رہتا ہے لیکن اگر آپ سیٹس کلٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کچھ فولوں کو آپ چھوڑ دیجئے گا مت نکال لیے گا اور یہ ہے نیکسٹ کاسموس تو اس کے بھی سیٹس ایسے اپنے آپ ہی گرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ ہی اس کے پودے ہوتے رہتے ہیں تو اس طریقے سے دیکھئے آپ اس کے بھی سیٹس کلٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے سپینٹ فلاورز کو مت نکال لیے گا اور یہاں پر دیکھیں کتنے سارے اس کے پودے ہو گئے ہیں اس کے بعد آپ میری گولڈ کے سیٹس کو بھی کلٹ کر سکتے ہیں تو جو بھی سوکے ہوئے فول ہیں آپ ان کو مت نکال لیے گا اور اس طریقے سے آپ سوکنے کے لئے ان کو رکھ دیجئے گا اور پھر اس کو آپ کلٹ کر کے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد فرنج جرینیم کے بھی سیٹس کو آپ کلٹ کر سکتے ہیں تو جیسے جو بھی سپینٹ فلاورز ہوں گے آپ ان کو مت نکال لیے گا ان کو کھلنے دیجئے گا تو جو جو سوک جاتے ہیں فلاورز ان میں سے پھر جو یہ لمبا لمبا ہو جاتا ہے فرنج سیٹس بن جاتے ہیں تو ان کو بھی آپ اب مت نکال لیے گا چھوڑ دیجئے گا تو وہ سیٹس بننے لگیں گے ویسے تو یہ آسانی سے جو ہے کٹنگ سے بھی ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ سیٹس کلٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اور اس کے فلاورز کو آپ توڑیے گا نہیں تب ہی اس کے سیٹس بنیں گے فرنج اس کے بعد یہ پلانٹ ہے اس کے بھی آپ سیٹس کو کلٹ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کے سیٹس کس طریقے کے ہوتے ہیں تو بہت چھوٹے چھوٹے بریق بریق اس کے سیٹس ہوتے ہیں فرنج دیکھیں جو بھی فلاورز ہو جاتا ہے اس طریقے کے اس کے سیٹ پارڈ بنتے ہیں اندر سے اس طریقے سے فرنج بریق بریق اس کے سیٹس ہوتے ہیں یہ دیکھیں تو اس کو بھی آپ جو ہے اس کے جو فلاورز ہوں گے اس کو آپ مت توڑیے گا سپینٹ فلاورز کو اس طریقے کے بیچ آپ اس میں سے کلیکٹ کر سکتے ہیں نیکس سیزن کے لیے تاکہ آپ کو فری میں پودھے مل جائیں اور نیکس سیزن میں آپ کو کچھ بھی کھرچ کرنا نہ پڑے فرنس اور یہاں پر دیکھئے پینزی اس کے بھی آپ سیٹ کلیکٹ کر سکتے ہیں تو دیکھئے یہاں پر میں کچھ فلاورز کو توڑوں گی نہیں اور ان کو ایسے ہی چھوڑ دوں گی تو سوکنے کے بعد یہ اپنے سیٹ پوڈ بنانے لگیں گے اور پھر میں اس کے سیٹس کو کلیکٹ کر سکتی ہوں تو کہنے کا مطلب یہی ہے فرنس کی ابھی آپ سیٹس کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس پینٹ فلاورز کو بلکل بھی مت توڑیے گا ان کو سیٹس بننے کے لیے چھوڑ دیجئے گا اور یہاں پر دیکھئے ہالی ہاک کے اس طریقے سے جب فول کھل جاتا ہے اس کے بعد یہ اپنے سیٹ پوڈ بنانے لگتا ہے تو اس کو آپ توڑیے گا نہیں اور یہی سے آپ اس کے سیٹس کو کلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد باری آتی ہے فرنس ڈیلیا کی تو ڈیلیا کے سیٹس بھی کلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن سیٹس سے اچھا ہے کہ آپ اس کے بلب کو سیو کر کے رکھیں تو جب یہ پلانٹ فلاورنگ کرنا بند کر دے گا تو اوپر سے آپ اس کی کٹنگ کر دیجئے گا اور اس کو ایک طرف رکھ دیجئے گا اور برسات میں اس کو پانی سے بچائیے گا تو نیکس سیزن کے لیے بھی آپ اس کے بل کو سیو کر سکتے ہیں اور اس کے بعد باری آتی ہے کہ سینطوم کی تو یہ تو پلانٹ کافی مطلب پہلے ہی سوک چکے ہیں اور ان کو کیا کرنا ہے کہ جو بھی فلاورنگ ہو چکی ہے آپ کو ان کو نیچے سے ہی کٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد اس میں سے فرنس نیچے سے جو ہے نئے نئے اس کی جو برانچیز ہے وہ نکلنے لگتی ہیں نئے نئے پودھیں نکلنے لگتے ہیں اور اس کو آپ نیکس سیزن کے لیے سیو کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے الگ الگ کلر کے سیو کر لی ہے بس فرنس ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ بائی بائی فرنس